اکارا کا ڈسٹرک پلیس آفیسس کا جو آفیس ہے اس کی انصاف کے گھر میں صورتحال یہ ہوگی جہاں لوگوں نے فریاد لے کے آنا ہے پانی اتنا کھڑا ہوا ہے تو یہ قائل نے ان کو نوٹس لینا چاہیے ڈی پیو صاحب کا یہ رسٹہ بھی یہی ہے اور اگر تھوڑا دیکھیں تو یہ قوم امتدہ میں ایک جنرل سمبلی سے ایک عداب تھا اور یہ جو بندہ ہے کسی ملک کو پریزنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ انتہ نہیں اس بندے کو نہ مجھے اس کی اسٹری کا پتہ ہے پسی لیکن اس کی جو قوم ہوگی اس کو اس نے مفہوظی رکھا ہوگا فیس بک کا مالک ہے آپ کو پتہ ہے بیٹھتے ہیں ایسے 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 سکرولین شروع کر دیتے ہیں اور وہ خود بک ریل کر رہے ہیں جی اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں ٹک ٹک ہیں خریر سے ہیں میٹ کرتے ہیں آپ ٹک ٹک ہوں گے خریر سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے بار ٹائم ہو گئے دس بجی ہے ابھی آفس کے لئے نکل رہے ہیں دو دن سے میں تو گیا نہیں کل نہیں گیا آپر صدق گئے تھے بارال رات پہ ایک سیڈ نیوت بھی ہے وہ یہ ہے کہ رجب بٹ کے گھر پہ بارہ لوگوں نے فائرنگ کی ہے بارہ لوگوں نے فائرنگ کی ہے اور فائرنگ کر کے وہ چلے گئے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے اس جیسے پوشیریے میں آکے بارہ چودہ لوگوں کا مسئلہ ہو کے فائرنگ کرنا اس کے گارڈ کو تشدد کا انشانہ مرانا اس کی والدہ کو ضد و قوم کرنا بارال جب گھر پہ نہیں تھا اس کے بعد تقریباً دل گھنٹے میں گھنٹے بارہ جب دل گھر پہ آیا تو وہ لوگ جا چکے ہیں اگر وہ لوگ مجمود ہوتے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ میں صحیب ہوتا ہے بارال کسی کو اگر عزت دی ہے تو وہ اللہ کی ذات نے دی ہے نہ میں نے دی ہے نہ آپ نے دی ہے نہ کسی اور جدی ہے وہ واحد ذات ہیں جس نے اس کو عزت دی ہے آپ لوگ جہنس کی ہوتے ہیں آپ لوگ خود مجمود کرو خود آگے آؤ اللہ پاک ہو سکتا ہے اس سے زیادہ عزت دی ہے اس کا پھل دے اور اس سے زیادہ عزت دے دیں بارال اللہ پاک رجب کی فیملی پہ اس پہ اللہ کا کرم فرمائے کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن اس کے گاڑ کو جو ہے اب پیچھے دن چھانے پر آئے گئے ہیں موسم ماشاءاللہ بردست ہو گیا ہے بارش ہوگی ہے صبح چھے بجے سے لے کے تقریباً دس بجے تک بارش رہی ہے اور ابھی جا کے تھوڑی دھوپ آئی ہے بارال ایک دو بارشیں اگر اور ہوگی آنے والے دنوں میں تو موسم مزید بہتر ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ ہی میں علومات شیئر کروں گا یہ آپ سکریم پر دیکھ رہے ہیں اگر تھوڑا دیکھیں تو یہ قوم مددہ میں ایک جنرل سمبلی سے خطاب تھا اور یہ جو بندہ ہے کسی ملک کو پرزنٹ کر رہے ہیں وہاں پر تقریب کر رہے ہیں یو این اے میں کھڑا ہو کے تو ہوا کچھ یوں کہ کنٹینیوزلی تقریب کرتے ہوئے اسے پیاس لگی اس نے جگ اٹھایا پانی والا اس نے وہ اپنے موں کو لگا دیا اس سے اس کے کپڑے بھی گراب ہو گئے گلاس تھا نہیں تو بعد میں یہ شوشل میڈیا کی آج کل رات کا زینت بنا ہوا ہے لیٹس جو ہے لیکن اس کے ساتھ یہ اس نے جگ اٹھایا اس نے شرم فیل نہیں کی اس نے پانی پی لیا ٹھیک ہے ایک گھونٹ پیا دو گھونٹ پیا لیکن وہ پانی اس کے کپڑوں پر گرا لیکن میں جانتا نہیں اس بندے کو نہ مجھے اس کی اسٹھی کا پتہ ہے بس اتنا پتہ ہے کہ وہ کسی ملک کا سربراہ ہے پرائی منسٹر ہے یا صدر ہے یا جو بزارت خارجہ کو بندہ ہوگا لیکن مجھے یہ پوری امید ہے کہ اس نے اپنے کپڑوں پر تو پانی گرا لیا ہے لیکن اس کی جو قوم ہوگی اس نے مفعوض ہی رکھا ہوگا وہ مفعوض آتھوں میں ہوگی یہ میں دعوے سے کہتا ہوں لیکن اس کی اچھی چھوٹ سے مجھے لگ رہا تھا کہ بڑا ایک خوددار قسم کا بندہ ہے پانی تو اس نے گرا لیا ہے کوئی شرم نہیں محسوس کی اسی طرح اپنی قوم کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اس نے کوئی شرم محسوس نہیں کی ہوگی کہ آپ کو ڈونٹ کے حوالے سے ایک انفرمیشن دوں جو گوگل ہے نا گوگل نے پچیس ستمبر کو پاکستان میں ڈونٹ ڈے ڈکلیئر کر دیا یہ آپ گوگل پہ جا کے ابھی لکھیں ڈونٹ ڈے تو گوگل آپ کو ساری اس کی تفصیل جو ہے نا وہ جماز ہوگی رہا نا صاحب وہ پہلے بھی کبھی کبھی ڈونٹ کا جو نا وہ کیک سا دے دیتا ہوتا ہے لیکن پاکستان میں ڈونٹ ڈے ڈکلیئر کر دیا نا ڈونٹ ڈے پچیس ستمبر کو تو وہ سپریم کول کے اوپر بھی انہوں نے ڈونٹ لگا دیا وہ کیا سید ہے جی دوستو آج جو اڑا دل تھا کہ ڈونٹ کھائیں کچھ میٹھا کھائیں تو سوچا کیوں نہ یاد آئیں ڈونٹ کھا دیے جائیں تو ڈونٹ کے لیے مصوہ صاحب یہ ڈونٹ کھائیں سارا کھائیں نا لیں مطا صاحب لیں صاحب یہ ڈونٹ ہی کیوں میرا question ہے ڈونٹ ہی کیوں یہ ڈونٹ ہی کیوں اس پر رانہ صاحبی روچن ڈال لیں گے یہ ڈونٹ میں میٹھا ہے کچھ موسم میٹھا میں کچھ موسم میٹھا میں کچھ موسم بہت اچھا ہے یہ ڈونٹ نے پچیس کروڑ عوام کی نمائندگی کی گیا ہے اس واجہ سے ہم اس ڈونٹ کو کھا گئے ہیں اور کبھی ہم نے ڈونٹ تو کھایا بھی نہیں کبھی ستنا بھی نہیں تھا کہ ڈونٹ اس طرح ہوتے ہیں یہ طرح ملتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بٹو صاحب کسی تعریف کے مطابق یہ آج کل ماشاء اللہ ان کا چینل بن گیا ہے الحمدللہ اور لیگل اویرنس ایٹس مائی سیلم میاں رزاک ملک رزاک بٹو صاحب ایڈوکیٹ تو یہ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اس میں جو چیزیں بگننگ میں ہوتی ہیں ابتدائی طور پر اس میں کافی ساری چیزیں میں ڈیٹیلن سنتا ہوتا ہوں تو وہ سننے بھی چاہیے اور جو نیو کمر جو ہمارے کلیگ ہیں دوست ہیں چھوٹے بھائی ہیں ان کو بھی چاہیے بڑے پیارے بھائی آسم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ پڑھنے لکھنے کی باتیں کرتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو آسم بھائی دیکھ رہا ہوں میں انشاءاللہ آپ کو دیکھ رہا ہوں اور خورم صاحب شاہی ہیں خورم صاحب ان کے لئے بھی نیک جو میری خوشات ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور خوب کرے گا ابھی آفس میں تھے تو بس آج کام کا بڑن تھوڑا تھا اور بارش بھی ہو رہی ہے آپ کو بتا ہے تو ابھی نکل دیں گھر کے لئے تو یہ ہے ہماری جو ہے لیگل اویرنس تو ہم مزاق بھی کہتے رہتے ہیں بیٹو صاحب سے یہ ان کی محبت ہے جی تو یہ اکارا کا ڈسٹرک پلیس آفیسس کا جو ہے نا یہ آفیس ہے اس کے باہر آؤٹ سائٹ کا بھی ہوئے یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ گاری کھڑی کر کے یا بندہ ویسے بائک کھڑی کر کے جو آنے والے سائلین ہیں ان کے لئے اتنا مشکل ہے یہ دیکھ لیں تو انصاف کیا ہوگا مجھے یہ بتائیں گا انصاف کیا ہوگا جب صورتحال یہ انصاف کے گھر میں صورتحال یہ ہوگی جہاں لوگوں نے فریاد لے کے آنا ہے پانی اتنا کھڑا ہوا ہے اور یہ آج ہی نہیں جب تھوڑی سی بھی بارش ہوئی ہے کوئی اتنی زیادہ خاص بارش نہیں ہوئی تو یہ صورتحال ہوگی ہے تو زیادہ بارش ہوگی تو پھر کیا صورتحال ہوگی تو یہ ایک قائل نے ان کو نوٹس لینا چاہیے ڈی پیو صاحب کا یہ رستہ بھی یہی ہے اور عام لوگ جو ہیں وہ گزرتے بھی یہاں سے ہیں مین چوہ کا یہ کچیری کا تو یہاں پہ پانی پانی ہے تھوڑی سی بارش ہوئی ہے لوگ بچارہ کوئی اندر نہیں جا سکتا جو جائے گا اس کے کپڑے قراب ہو جائے گا تو ان چیزوں کا خیال ہے مارک زرکر برگ جو کہ فیس بک کا مالک ہے آپ کو پتا ہے شوشل میڈیا فیس بک کا وہ آنر ہے دو دن پہلے اس کی ایک تصویر ویرل ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں اس کی کتاب ہے مطلب کتاب اس کے ہاتھ میں اور وہ اس کو پڑھ رہا ہے اور نیچے کچھ اس نے کیپشن بھی لکھی ہوتی وہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس سے یہ اخص کیا جا سکتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں فیس بک دے رہی ہیں ہم 24 آور جب بھی بیٹھتے ہیں ایسے 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 سکرولنگ شروع کر دیتے ہیں اور وہ خود بک ریل کر رہے ہیں کتابوں کو پڑھ رہے ہیں لوگ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو بکس پڑھتے ہیں کیونکہ بکس میں پورا ایک انسیکٹوپیڈیا ہوتا ہے تو بس ہم تھوڑا سا ٹریک سے اتر چکے ہیں یہ ہمارے لئے شوشل میڈیا بہت ضروری بھی ہے آئی ایم آلسو اینڈ وی آلسو پارٹ اینڈ پارشل آف شوشل میڈیا بہت کچھ چیلی ایسی ہوتی ہیں جو ہم اڈاپٹ کر لیتی ہیں میرا کیانا کہ اڈاپٹ نہیں کرنی چاہیے اسی کے ساتھ ہی آج کا بداوگت کتاب کرتے ہیں انشاءاللہ اینڈر مضاوگ کے ساتھ کل آپ کے حدمت میں آذر ہوں گے جاتے جاتے میری وہی ریکویسٹ چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں آپ تو تکیم آتو کا پیت آج بیا